شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقس آج کا یہ چوتھا درس ہے اور ہم لوگ کتاب اس سیاں میں چل لے ہیں اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا تھا وہ کون سی چیزیں تھیں ان کو انہوں نے پڑھا تھا جو ہے وہ امور جو رمضان کے دنوں میں کھانے پینے کو جائز کر دیتے ہیں ان امور پر بحث ہو چکی تھی اور تقریباً چار چیزیں تھیں اور ان چار چیزوں کو ہم نے جو ہے پڑھ لیا تھا اس سے پہلے آج کا ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے مفترات السائم مفترات فترہ یفتر تفترین میں ہوتا ہے روزہ کھلا دینا یا روزہ تڑا دینا روزے کو ختم کر دینا مفترات السائم وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے روزے کو توڑ دیں گی ختم کر دیں گی سائم روزے دار مفترات توڑ دینے والی چیزیں روزے دار کے روزے کو خراب کر دینے والی اور روزے کو توڑ دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں ہمارے ہاں ترتیب سے ہم نے لکھا ہے جس کو ان لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ بھی نمبر ایک الْعَقْلْ عَوِ شُرْبُ عَمَدًا ہم لوگ جانتے ہیں روزہ کن سے خراب ہوتا ہے جان پوچھ کر کھانے پینے سے یا کس سے خراب ہوتا ہے آدمی جمع کر لے اپنے بیوی سے اس سے خراب ہوتا ہے یا کس سے خراب ہوگا اس کا روزہ کس سے خود سے قی کرے تو روزہ کیا ہوتا ہے خراب جاتا ہے یا روزہ کس سے خراب ہوتا ہے نہیں ملوم ہمارے سات چیزیں ہیں پوری فیرست ہیں نمبر ایک الْعَقْلْ عَوْ شُرْبُ عَمَدًا جان بوجھ کر کے کھانے سے عمدن قلب ضروری ہے صرف یہ کہا جائے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کسی کو زبردستی پکڑ دے کے اس کے مومے ٹھونس دے یا کوئی کافر کہے تو روزہ ہے مسلمانوں کر کے لے پانی پی تو اس کے زبردستی کرنے سے اس کا روزہ نے چاہ جتا پانی پلا دے ہو تو عمدن قلب ضروری ہے عمدن یعنی بلقصد خود آدمی اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کیا کر رہا ہو کھا پی رہا ہو دوسرا ہے جس کو ہم لوگ عام لفظ میں صحبت بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بولتے ہیں تیسرا ہے جان بوجھ کر کے قی کرنا اس میں بھی لفظیں عمدن ہے اگر خود اس سے ہو رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا الحجامہ حجامہ آج کے لئے بڑا مشہور ہے ہے نا کپنگ طرح پہ جو چلتی ہے ہے نا اس کو حجامہ کہا جاتا ہے خروج دمیل حیز و النفاس حیز و نفاس کا خون آ جانا عورت روزے سے تھی حاملہ تھی لیکن اس کو دن میں روزہ رکھنے کے بعد اور سہر ختم ہونے کے بعد اس کے ولادت ہو گئی تو نفاس کا خون آنا آنا ہے حیز کا خون آ گیا پاکہ صاحب تیابی تک حیز کا خون آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب وہ روزہ مسلسل نہیں کرے گی نیت الفطر افطار کی نیت کر لینا آپ روزے سے ہیں لیکن آپ نے نیت کب سے کی ہیں صبح صادق کے پہلے پہلے کیونکہ فرض روزے کی نیت کب سے ہوتی ہے صبح صادق سے پہلے پہلے تو لوگ فجر کے بعد اس کی نیت صحیح نہیں ہے اس نیت کے بعد دوپیر میں آپ نے کہا نہیں اب میں روزہ نہیں رہوں گا دل سے آپ نے ارادہ کر لیا آپ بھلے شام تک بھوکے رہیں یہ روزہ آپ کا معنی نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نیت کر لی کس کی روزے کے افطار کی روزے کے توڑنے کی اور آخری ہے الرددتو رددت کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں عام لفظ میں ارتداد یا مرتد ہو جانا ارتداد یا مرتد ہو جانا مرتد اگر آدمی روزہ کس کے لیے مومنین کے لیے یا اللہ دین آمون کتب آلیکم اسیام آدمی مرتد ہو گیا تو مشرق ہو گیا مشرق ہونے پر اس کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا نہیں لئین اشرت لیحبتن عملک و لا تکونن عمل قاسرین عمل ضائع ہو جاتا ہے یہ تو یہ سات چیزیں ہیں جو اگر وقوع پذیر ہو گئیں تو روزہ کیا ہو جائے گا ہمارا ٹوٹ جائے گا بیکار ہو جائے گا نمبر ایک سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں مفترات السائم میں آمدن کہہ کر کے ہم لوگ ان کو نکال لے ہیں جو بھول کر کے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں بھول کر کے کیا کرتے ہیں کھاتے اور پیتے ہیں اور ان کو نکال لے ہیں جن کو مجبور کر دیا گیا ہو کھانے اور پینے پر اگر کسی آدمی کو مجبور کر دیا جائے کھانے اور پینے پر اور وہ آدمی کھا پی لے گیا تو اس کے پیٹی میں لیکن کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ اس حد تک مجبور کیا گیا ہے کہ اس کی جان کا خطرہ تھا کہ اگر روزہ کھائیں گے نہیں پییں گے نہیں تو لوگ اس کو جان سے مار دیں گے یا مجھے بہت زیادہ عذیت پہنچائیں گے اور وہ کھا پی لیتا ہے وہ مکرہ ہے مجبور ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی لئے آمدن کی شرط ہمیشہ برقرار رہے گی کیوں کھانا پینے روزہ توڑ دیتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے روزہ کے شرائط میں رکھا ہے کہ کھانا پینے نہیں فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُوا مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدُ ثُمَّ عَتِمُ السِّيَامَ الْلَيْدُوا رات میں اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی جائد دیئے صبح صادق طلوع ہونے تک صبح صادق سے رکھنا کم تک گروبِ شمس تک گویا اگر یہ کھانے پینہ اس بیچ میں کر لیتا ہے کم صبح صادق سے لے کر کے گروبِ شمس کے بیچ میں تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا وہ باطل ہو جائے گا ایسے ہی جو بھول کہ میں نے کہا کھا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا کی باطل ہوگا صحیح ہوگا اور جو کھا پی رہا ہے جس وقت یاد آئے گا اس سے کیا کرنا ہوگا رکھنا اس کے لیے واجب ہوگا اسی ٹائم ایسا نہیں ہے اب تو آدھا گلاس پی چکے ہیں پورا پی لیں نہیں وہ ہی پر اس کے لیے رکھنا کیا ہوگا وقت تب اس کا روزہ صحیح ہوگا اگر وہ بکی آدھا گلاس جانبوز کے پی رہا ہے تو روزہ کیا ہو جائے گا اس کا فاسد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ہے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے رشاد فرمایا جو پہے کھوری کتاب اصل میں کتاب جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے کسی بخصت سے لکے گئے اور ہے نہیں میرے پاس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من نسیہ وہو سائم جو آدمی بھول جائے اور روزہ دار ہو فاکلا او شربا تو وہ کھالے یا پیلے کھالے یا پیلے فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ تو اپنے روزے کو کیا گھول کے کھایا پی آئے اپنے روزے کو کیا کرے مکمل کر لے فَإِنَّمَا أَتَعْمَهُ اللَّهُ وَسَقَال اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے یہ روایت متفق علیہ روایت ہے یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ون نائن ڈبل تری صحیح بخاری میں ون نائن ڈبل تری اور صحیح مسلم میں ڈبل ون ڈبل فائیب ڈبل ون ڈبل فائیب مخاری کی حدیث نمبر ہے ون نائن ڈبل تری اور مسلم کی حدیث نمبر ہے ڈبل ون ڈبل فائی راوی حدیث ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من نسیع وہو صائم فا اکلا او شربا فلیتم صومہ فا انما اتمہ اللہ وسقہ اب کھانے پینے کے حکم میں مزید چیزیں آتی ہیں جن کو ہم لوگ کھانا پینا ہی بولتے ہیں یا طبی اسطلاح میں ان کو کھانا پینا ہی کہا جاتا ہے وہ بھی کھانے پینے کے زمرے میں ہوگا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مریضوں کی ایک شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ موز سے کچھ نہیں کھا پاتا ہے تو اس کو ناک سے پائپ لگا دی جاتی ہے اور اس سے دمائیں کیا کی جاتی ہیں چڑھائی جاتی ہیں یا ہی کہ اس کے پیٹ میں پائپ ڈال دیا جاتا ہے مائنر آپریشن کر کے پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا جاتا ہے جو اس کے میدے میں گزہ جاتی ہے آپ بڑے انجیکشن سے یا کسی اور چیز سے کیا کرتے ہیں اس کو پش کر کے حتیٰ کہ کھانا بھی لیکوڈ کے شکل میں ڈالا جا سکتا ہے یہ بھی کھانا پینا مانا جائے گا ناک سے کوئی چیز چڑھائی آئے گی تو لازمان کھان جائے گی وہ حلق میں جاتی ہے اگر کھانے پینے کی نیت سے یا کھانے پینے کے لیے یا کھانا پینا پہنچانے کے لیے ان ذرائع کا استعمال کیا گیا چاہے وہ ناک سے چڑھائی گیا اس کو عربی میں سعوت بولتے ہیں سعوت ناک سے چڑھانا یا اس کے میدے میں ڈالا گیا میدے میں کسی بھی راستے سے تو ایسی صورت میں آپ محسوس کیجئے کہ وہ کھا رہا ہے کس حکم میں ہوگا وہ کھانے اور پینے کے حکم میں ہوگا اسی لیے اگر ناک سے گزہ چڑھائی گئی یا ہر گزہ جو پیڑ تک پہنچ رہی ہو کسی بھی راستے سے اس کو کھانے پینے کے حکم میں مانا جائے گا اور ایسی چیزیں گر دی گئی جن سے گزہ فراہم کی جا رہی ہے گزہ کیا کی جا رہی ہے فراہم کی جا رہی ہے جو گزہ کیا کام کر رہا ہے تو وہ چیزیں میں کس میں آئیں گی کھانے اور پینے کے حکم میں آئیں گی جیسے اگر کسی کو کیا بہتے ہیں انجیکشنز لگا دیے جائیں جو اس کو کلیڑیس فراہم کرتے ہوں اور اس انجیکشن کے بعد اس کو چوبیس گھنٹے تک بارہ گھنٹے تک کسی کسی کے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہ پڑے تو ایسے سارے انجیکشنز بھی کیا کریں گے وہ کھانے پینے کے حکم میں ہوں گے روزے کو کیا کریں گے وہ توڑ دیں گے اسی لیے کھانا پینا اور جو کھانے پینے کے قائم مقام ہیں وہ چیزیں کیا کریں گی روزے کو توڑ دیں گی روزے کو فاسد کر دیں گے اگر امدن کیا جا رہا ہے تو دوسری چیز ہمارے ہاں دوسرا مسئلہ ہے الجمعہ جمعہ یعنی بیوی سے مباشرت کرنا بیوی سے مصابت کرنا یہ جمعہ کہلاتا ہے جمعہ سے روزہ باطل ہو جائے گا تو جس نے اپنی بیوی سے جمعہ کیا روزے دار تھا اس کا روزہ کیا ہو گیا باطل ہو گیا اس کے اوپر نمبر ایک واجب کیا ہوگا توبہ اور استغفار کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے روزے کی حالت میں عورتوں سے مصابت کو کیا کیا ہے حرام کیا ہے رمضان کی رات میں عورتیں جائز ہیں اگر متقف نہیں ہے آدمی تو اگر مجید میں متقف ہو تبھی بھی کیا اس کے لئے وَلَا تُبَاشِرُحُنَّا وَأَنْتُمَا كِفُونَ فِي الْمَسَاجِدُ اس دن کی قضاء کرے گا جس دن کیا کیا ہے اس نے اپنی بیوی سے کیا کیا ہے جمع کیا ہے دن میں اور اس کے ساتھ قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا کفارہ کتنا ہے کفارے کی تین شکلیں بھی ترتیب نمبر ایک ایک مسلم گردن کیا کرے گا وہ ایک مسلم شخص کو جو غلام لوگا کیا کرے گا اس کو وہ آزاد کرے گا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ ساٹھ دن کا مسلسل روزہ رکھے گا مسلسل یہ تسلسل ختم نہیں ہو سکتا اگر تسلسل ختم کرے گا تو وہاں سے پھر وہی ساٹھ پورا کرنا پڑے گا میں نے مثال دیتی ہے ہم لوگوں کو یہ دوز ہے اس کا مسلسل لگنا ہے تاکہ تنبی رہے کہ اللہ رب العزت کے حکم ادولی کی سزا کیا ہوتی ہے اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ پھر وہ ایک روزہ کے بدلے میں فیدیا ساٹھ مشکینوں کو کیا کرے گا وہ کھانا کھلائے گا اور ہر مشکین کو کتنا نسط سا آدھا سا جسے پہلے گزر چکا ہے ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ساٹھ مشکینوں کو ساٹھ کے بدلے ساٹھ مشکینوں کو ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میں نے کہا یہ ترتیب سے رکھئے گا ترتیب ضروری ہے اگر اس کو غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے تو غلام ہی آزاد کرنا ہے اس کو ساٹھ روزے نہیں رکھنا ہے اور اس فدیے میں آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام انسانی جانوں کا کتنا بہیخہ ہے یا انسانی آزادی کا کتنا بہیخہ ہے فدیے کے اندر بھی کیا کیا ہے سب سے پہلے انسانی جانوں کو مقدم رکھا ہے پھر روزہ پھر اس کے بعد کیا کرنا مشکینوں کو کھانا کھلانا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میں صرف ترجمہ کے ساتھ بات ذکر کروں گا کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا اللہ کے رسول نے کہا تجھے ہوا کیا ہے کیوں برباد ہو گیا تو کہا میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے اور میں روزے سے تھا روزے کے حالت میں میں نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی ہے اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تو کوئی گردن آزاد کر سکتا ہے کہا اللہ کے ساتھ نہیں کہا کیا تو استطاعت رکھتا ہے کہ دو مہینے کا مسلسل ہوزہ رکھے کہا اللہ کے ساتھ اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے کہا اللہ کے ساتھ اس کی بھی طاقت نہیں ہے اگر طاقت تینوں کی نہیں ہے شریعت کا وصول ہے لا يُقلِّف اللہ نفساً إلا اسحاً لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو کرنا کیا ہے ایسے لوگوں کو حضار چھوڑ دینا ہے کہ جتنے غریب گربہ فقرہ مساکین ہیں کچھ بھی کرے نمزان میں نہیں ان کو احساس دلانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کیا راوی حدیث ابو راہ کہتے ہیں فَمَقَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کچھ دیر رکے رہے فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكُ ہم لوگ اسی طریقے سے رکے ہوئے تھے ٹھہرے ہوئے تھے اُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمَرَ اللہ کے نبی کے پاس ایک ٹوکرہ لائے گیا جس ٹوکرہ میں کیا تھا خجوریں تھی اللہ کے ساتھ نے پھر پوچھا اَيْنَ السَّائِلِ جو ابھی فتوہ پوچھ رہا تھا کہاں ہیں قَالَ أَنَا آدمی نے ہاتھ اٹھایا کہا اللہ کے ساتھ میں موجود ہوں قَالَ خُدْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ کہا یہ ٹوکرہ ہے خجور کا لے جاؤ اس کو مساکین پر کیا کرو صدقہ کر دو فَقَالَ الرَّجُل آدمی نے کیا کہا اَعَلَى اَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ ہم سے بڑا جو فقیروں اس پر صدقہ کریں کیا ہم سے بڑا جو مسکین اس کو پر صدقہ کریں فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا اَهْلَ بَيْتٍ اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ اللہ کے قسم مدینے کے دو پہاڑیوں کے درمیان کوئی بھی گھر مجھ سے بڑا فقیر نہیں ہے ہمارے گھر والوں سے بڑا فقیر و محتاج کوئی بھی گھر نہیں ہے تو کس پر لے جا کی کریں اپنے اوپر خرچا کریں یا اپنے سے کم تر فقیروں پر فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ اللہ کے نبی ہس پڑے کیسے ہسے حَتَّى بَدَتْ أَنِيَابُهُ یہاں تک کہ آپ کے دونوں کیچلی کے دانت یہ سائیڈ میں نوکیلے دانت ہوتے ہیں گوشت کھانے والے آپ کے دونوں دانت ظاہر ہو گئے ورنہ آپ کی ایکسا ہسی کیسے ہوتی تھی اتبسم مسکرات ہوا کرتی تھی لیکن آپ اتنا ہسے کہ آپ کی کیچلی کے دانت بھی کیا ہو گئے ظاہر ہو گئے اور کیا کہا اتئیم ہو احلق لے جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو جب وہی سب سے بڑے فقیر و مسکین ہیں تو لے جاگر کہ انہی کو کھلا دو لیکن اللہ حسول نے کہا کہ ان کے لئے انتظام کیا اس سے معلوم ہوتا ہے اس طرح معاملہ اگر ہو کا حل نکالنا چاہیے ان کو چھوڑے جاؤ مولوی سے فتوہ لے لو مولوی کہے گا لا یکلف اللہ نفسن اللہ حسول اور کانی قتم ہو جائے گی ایسا نہیں اس کو کمسکر میں اتنا احساس تو ہوا کہ آج صدقہ ہم کھا رہے ہیں ہے نا اپنا ہی صدقہ ہم کھا رہے ہیں اس کو اتنا تو احساس ہوا ہوگا یہ کہ گناہ کرنے پر ہم کو کیا سزا ملے یہ کہ تھوڑا سا ہم کھاتے لیکن زیادہ ہم کو ملا ہے یہ ہماری ہی گناہ کا صدقہ ہے جو ہم کیا کر رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں یہ معنی جمع کے معنی میں ہم نے کھانے پینے کے معنی میں کس کو شامل کیا تھا ہر قسم کو جس سے ہم کو گیزہ کیا ہو فرام جمع کے معنی میں ہر وہ چیزیں شامل ہوں گی ہے نا جو اختیاراں کیا کرتی ہیں منی کا خروج کرتی ہیں اگر کوئی آدمی مشتزنی کرتا ہے ہاتھ سے منی کو نکالتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں ہوگا جمع کے حکم میں ہوگا کوئی آدمی ٹیسٹ کے لیے نکالتا ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے ڈاٹروں نے کہا ہے تمہارے منی کا ٹیسٹ ہوگا اس پر نہیں ہے تو اس کا روزہ بھی کیا ہو جائے گا وہ باطل ہو جائے گا کوئی آدمی اپنے بیوی کے ساتھ اس طرح مدابت اور کھلوار کرتا ہے کہ شاوت کی وجہ سے اس کی منی کیا ہوتی ہے نکل جاتی ہے اس کا روزہ بھی کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا لیکن ان تمام حرکتوں کی وجہ سے روزہ تو فاسد ہوگا روزہ کا بدل اس کو ادا کرنا ہوگا قضاء اس کی کرنی واجب ہوگی لیکن کیا یہ کفارہ اس کے لیے ہوگا صحیح قول کے مطابق کفارہ اس کے لیے لازم نہیں ہوگا کیونکہ کفارہ کس پر ہے بیوی سے جمع اور مساہبت پر ہے اور اس کی دلیل موجود ہے یہ اور ان حرکات پر کیا دلیل موجود نہیں ہے لیکن روزہ کے ابتال میں روزہ کے باطل کرنے میں یہ چیز کا حکم جمع ہی کا حکم ہوگا کس کا حکم ہوگا جمع کا حکم ہوگا اس لیے اس بات کو جو ہے نوٹ رکھئے گا یہ زیلی چیزیں ہیں ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مریض ہے بیمار ہے جب وہ سوتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے نائٹ فال ہو جاتا ہے اس کو جو ہے رمضان کا روزہ سیر کھا کے سو ہے بچارہ صبح آٹھ نو وجہ اٹھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ انڈرگیر خراب ہے اس کی منی کا خروج ہوا ہے یقینی طور پر اس کو کچھ پتا نہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے کبھی خواب دیکھیں ہو سکتا ہے کبھی کسی دوسری وجہ سے کچھ بھی مسائل ہو اگر یہ چیز اختیاری نہیں ہے حالت نیند میں ہوئی ہے تو صحیح قول کے مطابق اس کا حکم جیسے کوئی آدمی جان بوچ کر کھا پی لیتا ہے اس کا حکم وہی ہوگا کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ وہ پاک ہوگا گسل کر کے کیا ہو جائے گا وہ پاک ہو جائے گا اور اپنے روزہ کو جاری رکھے گا روزہ کیا رکھے گا وہ جاری رکھے گا یہاں پر تیسری چیز ہے جان بوچ کر کے قی کرنا اس سلسلے میں قی کیا ہوتا ہے میدے کے اندر کی چیز کو نکال کر باہر کر دینا قی و ہی کہلاتا ہے میدے کے اندر سب سے بڑی تلیل ہوتی ہے کھانے کے بعد بڑی تلی چکی میں وہ بڑی تلی ہے آپ کتنا بھی کھاتے ہیں وہ شٹور ہوتا وہاں پر اس کے بعد میں پھر کہا جاتا ہے آتوں میں جاتا ہے پھر وہ میدے کے اندر کی چیز کو ہم نکال سکتے ہیں آتوں کی چیزوں کو نکالنا ہے پھر جلاب کی گولی نہیں پڑے گی وہ الٹی سے نہیں نکلتا ہے تو یہ جو ہے یہ تقیو کلاتا ہے اخراج مافل میدہ میدے کے اندر جو بھی اس کو کیا کرنا باہر کرنا موں کے راستے سے کیا کہلاتا ہے یہ قی کرنا کہلاتا ہے قی کرنا دو شکل ہو سکتی اس کی یا تو آدمی قی کرنے کے لئے کوئی دوا لے یا اپنے ہاتھ اور انگلی ڈالے اور بار بار کیا ہے وہ میدے کا موں کھلا ہے تاکہ کیا ہو جائے وہ قی ہو جائے اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خود بخود قی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ذرعہ القیع فلیس علیہ قضاء یعنی قضاء سون ذرعہ اے غلبہ جس کے اوپر قی غالب ہو جائے یعنی اس کو خود بخود قی آ جائے قی کو روک نہ سکے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے اوپر قضاء نہیں ہے یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ کیا رہے گا وہ جاری رہے گا جو جان بوچ کر کے قی کرے ہاتھ ڈال ڈال کر کے نمک کا پانی پی پی کر کے قی کرے کیا کرے گا وہ فلیقزی وہ روزہ کی کیا کرے گا قضاء کرے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قی میں بھی دو قسمیں ہیں اگر امدن کوئی قی کر رہا ہیں تو اس سے روزہ ہمارے ایک قول مشہور ہے اے نا کہ اگر مبھرکے کہ قی ہوئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تھوڑی موڑی ہوئی ہے تو نہیں ٹوٹے گا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ روایت جو ہے ابو دعوت کی روایت ہے ترمیزی کی روایت ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اور اللہ علمانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے صحیح ابن ماجہ کے اندر ابو دعوت کی حدیث نمبر 2380 ہے ابو دعوت میں حدیث نمبر 2380 اور ترمیزی میں 720 اور ابن ماجہ میں 1676 یہ ابن ماجہ کی روایت ہے چوتھا جو مسئلہ ہے جو روزے کو جو ہے توڑنے والی چیزیں ہیں چوتھا مسئلہ کیا ہے الحجامتو ابو دعوت کی حدیث نمبر 2380 ترمیزی کی 720 اور ابن ماجہ کی 1676 اور میں نے کہا کہ اللہ علمانی رحم اللہ نے اس روایت کو صحیح ابن ماجہ میں کیا کیا ہے صحیح قرار دیا ہے چوتھی چیز جو ہمارے روزے کو باطل کر دے گی وہ حجامہ ہے حجامہ یعنی کپنگ ترابی حجامہ کہا جاتا ہے خون کا نکالنا جل سے ناکے نسوں سے اس کو حجامہ کہا جاتا ہے کمی ترابی کیا ہوتا ہے بلے ڈھلگل کا مارا جاتا ہے اور خون کو کھیجا جاتا ہے بارک نسوں سے تو جس نے حجامہ کروایا اس نے اپنے روزے کو کیا کیا فاسد کر لیا اللہ قصر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے افتر الحاجم والمحجوم حاجم اور محجوم دونوں نے افتار کر لیا حجامہ کرانے والا بھی حجامہ کرنے والا بھی لیکن حجامہ کرنے والا ہے کہ کم ٹوٹے گا اگر ایسے آلات سے حجامہ کر رہا ہے کہ وہ موہ کو موہ سے کیا کر رہا ہے خون کو چوس رہا ہے موہ جائے کہ کیا ہوگا دکتے ہوں گی ہے نا ورنہ اگر حجامہ کرنے والا انہا آلات سے نہیں کھیچ رہا اسے آلات سے کھیچ رہا ہے سے اس کے موقع یا کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اس کا روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا ہے نا ہجامہ ہی کے حکم میں فسد کا حکم ہے فسد فا سوا دال فسد کسے کہا جاتا ہے رگوں کو کاٹ کر کے اس کو صاف کرنا بساوقات ہوتا ہے خاص طور پر ساڈکا وغیرہ میں جو ہے بڑی نصیں جو ٹانگ کی بڑی نصیں ہوتی ہیں ان کو ہاں ان کو کیا کرتے ہیں جو مائرین ہوتے ہیں بلیڈ مارتے ہیں اور ٹیزی کے ساتھ خون نکلتا ہے تو جو بلاکنگ رہتی کیا ہوتی وہ وہ صاف ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے اس کو فسد کا جاتا ہے فسد کھولانا تو فسد میں بھی عمومن سینگی لگا کر کے بھی لوگ کھیجتے ہیں یا کیا بلتا ہے بگر اس کے کھیجتے ہیں تو اگر ہجامہ سے ٹوٹ رہا ہے تو فسد بھی کیا ہوگا ہجامہ کے حکم میں ہوگا اس سے بھی روزہ کیا ہوگا وہ باطل ہو جائے گا اب ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہے نیا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کیا کہ اگر کوئی شخص بلٹ ڈونٹ کرتا ہے خون عطیہ میں دیتا ہے تو کیا اس کا روزہ فاسد ہوگا کی نہیں ہوگا جب ہجامہ سے فاسد ہوگا جب کس سے فاسد ہوگا فسد سے فاسد ہوگا تو افترال حاجم والمحجوم میں وہ آدمی بلا شک شامل ہے جو کیا کر رہا ہے ساڑھے تین سو ملیلٹر کیا کر رہا ہے وہ خون دے رہا ہے وہ کیا ہوگا اس کے اندر شامل ہوگا ایک پیکٹ خون نکلوا رہا ہے اس کے اندر کیا ہوگا شامل ہوگا تو اس کا بھی روزہ کیا ہو جائے گا وہ فاسد ہوگا اور ایسا آدمی کو دوسری دن قضاء کرنی ہوگی اگر خون معمولی نکلتا ہے کہیں کٹ گیا کہیں زخم لگ گیا کہیں زخم تو تازہ ہو گیا آپ نے دانت اکھڑوایا اس سے معمولی خون نکلنا آئے تو ان جگہوں سے اگر خون نکلتا ہے یا اندرونی یا بیرونی کہیں مار لگتی ہے خون نکلتا ہے تو ان خونوں سے کیا ہوگا روزہ کیا ہوگا فاسد نہیں ہوگا یہ مسائل تھے جو حجامت کے ذکر میں آئے اب اس کے بعد میں پانچوہ مسئلہ ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں خروج دمی الحیز بن نفاس حضرت عاشد اللہ تعالیٰ کی روایت ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ علیسہ ایزہ حاضت لم تصلی ولم تسم ہے نا وہ روایت جو گزری تھی بخاری کی روایت نمبر جو ہے 304 304 ہے نا بخاری کی روایت نمبر علیسہ ایزہ حاضت لم تصلی ولم تسم کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائزہ ہو جاتی ہے تو نہ روزے رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے ہے نا تو حائزہ عورت یا نفاس والے عورت اگر حالت حائز نفاس میں آئے گی تو روزہ کیا ہو جائے گا اس کا فاسد ہو جائے گا افطار کے چند سکنڈ یا چند منٹ پہلے بھی اگر اس کو نفاس آ گیا حیز آ گیا تو اس دن کا روزہ کیا ہو جائے گا اس کو قضاء کرنا ہوگا لیکن اگر غروب شمس ہو گیا تھا اور افطار نہیں کیا تھا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا وہ مکمل مانا جائے گا اس کا روزہ کیا ہوگا مکمل مانا جائے گا اس کے بعد میں پانچویں چیز اچھاٹی چیز ہے نیت الفطر نیت الفطر فطر کی نیت ہم نے کیا پڑھا شروع میں واجبات میں سے فرائض میں سے واجبات میں سے اور کس کو یاد ہے کچھ روزہ کے دو ارکان کون کون سے تھی ارکان نیت اور اکل و شروع و مفترہ سے کیا کرنا اپنے آپ کو بچا لینا یہ ارکان ہے رکن ہے رکن گیا عبادت گئی رکن اگر عبادت کی چلی جاتی ہے تو عبادت کیا ہو جاتی ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے تو اس کا دوبارہ کرنا کیا ہوتا ہے آپ کے لیے فرض اور واجب ہوتا ہے تو نیت کیا یہ یہ ارکانیں سیام میں سے ہیں تو اگر کوئی آدمی ہم نے نیت کیا کس صبح سے روزہ رکھیں گے کھائیں گے نہیں پییں گے نہیں شعوات اور کیا بلکہ ان سارے چیزوں سے دور رہیں گے جو روزہ کیلئے نقصان دے ہیں اب آپ نے بیچ دن میں کیا کیا نہیں اب روزہ نہیں رکھیں گے دل کے ساتھ زبان کے ساتھ سب کے ساتھ آپ نے اقرار کر لیا روزہ نہیں رکھیں گے روزہ کیا ہو گیا آپ کا باطل ہو گیا ختم ہو گیا اب آپ کو روزہ کی کیا کرنی پڑے گی قضاء گرچہ آپ کچھ نہیں کھائے پیے اس میں تزدید نیت نہیں ہوگی نیت کو آپ نے خراب کر دیا نیت آپ کی کیا ہو گئی فاسد ہو گئی ہے نا یہاں پر وہی ذکر کیا ہے کہ جس نے افطار کی نیت وقت افطار سے پہلے کر لی روزہ کھولنے کی نیت روزہ کھولنے کے ٹائم سے پہلے کر لی اور روزہ دار تھا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا گرچہ کوئی بھی افطار کرنے والی چیز نہ لے نہ پانی پیے نہ کھانا کھائے کچھ نہ کرے روزہ کیا ہو جائے گا اس کا باطل ہو جائے گا اس لیے کہ نیت یہ اسلام اے سیام کے روزہ کے دو ارکان میں سے کیا اہم رکن ہے جب وہ ختم ہو گیا جان بوچ کر کے تو اس کا روزہ بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا آخری چیز جو ہمارے یہاں ہیں ردت ہے اس پر بحث ہو چکی ہے ابھی ہے نہ کہ اگر آدمی مرتد ہو گیا روزہ کس کے لیے ہے مومنین کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے نہ اور عبادت ہم نے کہا جو ہے کسی قبول ہوتی ہے انما یتقبداللہ من المتقین اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے ہے نہ تو یہاں پر اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے دن میں مومن تھا لیکن دن کے کسی پہر اس کو ارتداد کا شوق ہوا اور مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا ہے یہ صورت میں روزہ کیا ہو جائے گا اس کا باطل ہو جائے گا اور اگر دوبارہ اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ روزہ اس کو قضاء کرنا پڑے گا یا نہیں صحیح یہ ہے کہ علیہ السلام و یجب بمکانہ قبل ہے اگر وہ اسلام دوبارہ لے آتا ہے تو اس کے پہلے کہ جو گناہ اللہ تعالی کیا کرے گا اس کو اگر صالح ہے بلینیت کے اندر اللہ تعالی پچھلے گناہوں کیا کرے گا اس کے معاف کر دے گا دلیل کیا ہے کہ ردد روزہ کو ختم کر دیتی ہیں قرآنی آیت لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنْ عَمَلُكُ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا بفرد محال تو تمہارا بھی عمل کیا ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا اور یہ ہے سور زمر کی آیت نمبر پین سٹھے ہم نے آپ کی طرف وہ ہی کی ہے آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وہ ہی کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنْ عَمَلُكُ کہ انبیاء بے اگر شرک کرنے تو کیا ہو جائے گا ان کا عمل برباد جائے گا تو عمل کی بربادی کا سبب ہے کیا مرتد ہو جانا ارتداد ارتداد عمل کو برباد کر دیتا ہے اب ارتداد کے ساتھ روزہ رکھے یہ روزہ کیا ہوگا صحیح نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ